اٹھارویں صدی میں یورپ کی اقتصادی انقلاب کے بعد جب سے دنیا کا معاشی نظام کفر و الہاد کے ہاتھوں میں آیا ہے تب لوگوں کی سوچ کا دھارہ بدل گیا ہے پہلے جب تجارت و معاملات میں مذہب کا عمل دخل تھا لوگوں کی ذہنیت امانت و دیانت اور فکر آخرت سے معامور تھی لوگ اگر ایک طرف رزق کے حصول کی تدبیریں کرتے تھے تو دوسری طرف رزا کے کائنات پر توقع کرتے تھے اور راز کی رزا جوئی کے لیے کوشن رہتے تھے مگر آج دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے چاروں طرف کفر و مادیت کا دور دورہ ہے پورا کا پورا اقتصادی و معاشی نظام غیر اسلامی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے اسی لیے مذہبی قدریں اور دینی روایات پامال ہو رہی ہیں ہر شخص جائز و ناجائز کسی بھی طریقے سے دولت اکٹھا کرنے کی دھن میں ہے اور تو اور خود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حصول رزق کے لیے اسلامی تعلیمات کو بالا اطاق رکھنے میں کوئی باگ محسوس نہیں کرتا ان کے دلوں میں معذلہ یہ خیال گھر کر چکا ہے کہ اسلامی حکامات کی پیروی کرتے ہوئے اقوام عالم کی طرح دولت نہیں کمائی جا سکتی حالانکہ یہ ایک نہایت بےہودہ اور محمل خیال ہے اسلام نے دنیا کو ایک مکمل ذابطہ حیات اور دائمی نظام حیات پیش کیا ہے جو ہر طرح کے حالات میں اس کی ہمہ جہت رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے عوام تو عوام اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی حصول رزق کے لیے حیران و پریشان نظر آتے ہیں لیکن ان کی نظر کبھی انہا عمال کی طرف نہیں جاتی جنہیں اللہ تعالی نے کشادگی رزق اور کسرت مال کا سبب قرار دیا ہے قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے عمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام عمال اور ان وظائف کا ذکر کریں گے جن سے رزق اور مال اور دولت میں فراوانی آتی ہے مگر اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ التماز ہے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بروقت اس کی اطلاع مل جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ویڈیو سے آپ کے رزق میں اور آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہوتا جائے دوستو اگر آپ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے رزق کی کشادگی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت اور رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی آئے اور آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی برکت ڈال دے تو میں آپ کو کچھ ایسی صورتیں بتاؤں گا جن کا ورد آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں برکت آئے گی آپ کے کاروبار میں کشادگی آئے گی اور آپ کی زندگی سمر کے رہ جائے گی دوستو سورہ رحمان ایک بہت اہم صورت ہے اس صورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی پچپنویں صورت ہے جو ستائیسویں پارے میں واقع ہے اس صورت کا نام اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک ہے جسے صورت کی ابتدائی کلمہ سے لیا ہے اس صورت کا مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے لہذا قرآن کی سب سے چھوٹی آیت بھی اس صورت کی چونسٹویں آیت ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالی کی دنیا اور آخرت میں بعض نعمتوں کا شمار کیا ہے اور اس صورت میں قیامت ہونے کی کیفیت اور خصوصیت اور آمال کے حساب و کتاب کا طریقہ بیان کیا ہے اللہ تعالی ہر نعمت بیان کرنے کے بعد اپنے بندے سے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان ترجمہ سو جنو انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے کی آیت سے اقرار لیتا ہے یہ آیت اکتیس بار تقرار ہوئی ہے اور امام صادق سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس آیت کے بعد پروردگار تمہاری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا ہوں کی عبارت پڑھی جائے دوستو روایت کے مطابق جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ اسے شکر گزاری کا موقع فراہم کرتا ہے اور اگر اسی دن یا رات کو دنیا سے چلا جائے تو شہید شمار ہوگا سورہ رحمان بہت کسرت سے پڑھی جاتی ہے اور لوگ اس کو اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس سے کشادگی رزق اور کاروبار میں برکت نصیب ہوتی ہے دوستو اگر آپ نے کوئی نئی دکان کھولی ہے یا کوئی نیا کاروبار سیٹ اپ کیا ہے اور آپ اس کاروبار سے مطمئن نہیں ہے یا وہ کاروبار اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی آپ نے پلان کیا تھا تو آپ سات مرتبہ دکان پر سورہ رحمان دم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دکان خوب چلے گی اتنی چلے گی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے رزق کی فرابانی ہو جائے گی اور آپ کی کاروبار میں انتہائی برکت آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کرزدار ہیں اور آپ کسی وجہ سے کرز کا ادائیگی نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے کہ آپ اپنے کرز کو ادا کر سکیں تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت اگر کریں گے اور نمازوں کے بعد فرس نمازوں کے بعد سورہ رحمان کی جتنی زیادہ کسر سے تلاوت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور آپ کا کرز غیب سے ادا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی دکان خطرے میں ہے یا کوئی ڈینجر ہے تو دکان کی خیر و برکت کے لیے اول و آخر کیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ رحمان ہر نفل اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ سورہ رحمان کی برکت سے اس کی فضیلت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی دکان میں خیر و برکت ہوگی اور آپ کے کاروبار میں دن دبنی رات چبنی ترقی دیکھنے کو ملے گی اور آپ اپنے کاروبار سے ایک خد تک سیڈسفائے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ غربت کا شکار ہے یعنی کہ آپ کے باس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ آپ اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بہتر انداز میں گزار سکیں وہ پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان ہر فرض نماز کے بعد نماز فجر زہر اصر مغرب عشاء ہر نماز کے بعد سورہ رحمان کی کسرت سے تلاوت کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک سورت کی برکت سے اس ایک سورت کی فضیلت سے اور اس ایک سورت کی اہمیت سے آپ کی غربت کو آپ سے دور بھگا دے گا اور آپ کے لئے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی بہت بہترین انداز میں گزرے گی اور آپ اپنی زندگی سے ایک دم سے مطمئن ہو جائیں گے دوستو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ توب و استغفار کے ذریعے رسک میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا کال نکل کیا گیا ہے جس میں حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر خوب بارش برسائے گا تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا اور تمہارے لئے باغ پیدا کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا اس طرح حضرت حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو پھر اپنے رب سے رجوع کرو وہ تم پر خوب برسنے والے عبادل بھیجے گا اور تمہاری گفت میں مزید اضافہ کر دے گا اور مجرم من کر مو نہ پھیرو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکسرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی انعیت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عدا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا ایک مرتبہ حضرت عمر لوگوں کے ساتھ طلب بارش کے لئے نکلے آپ صرف استغفار کر کے واپس آگئے لوگوں نے عرص کیا حضرت ہم نے آپ کو استثقہ کی دعا کرتے سنا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں نے آسمان سے بارش برسانے والے سے بارش طلب کی ہے پھر آپ نے ہر اس شخص کو استغفار کا حکم دیا اور کہا کہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگو تو توبہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی وقت توبہ کر لیں اور پھر سے اسی گناہ کے عمل کو دوبارہ سے رپیٹ کرتے جائیں بلکہ توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو آئندہ ترکِ معصیت کا پختہ عظم کرے اور جہاں تک ممکن ہو عمالِ خیر سے اس کا تدراغ کرے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحبِ حق سے معاملہ صاف کرے ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے ارشادِ ربانی ہے کہ جو اللہ پر بروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ یعنی کہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے دوستو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توقل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں توقل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قصب معاش کی تمام کوششوں کو تر کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ رہے بیٹھا رہا جائے خود حدیث مذکور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح صویرے نکل جاتے ہیں پرندوں کا صبح صویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ و سہراب واپس کرتے ہیں لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسباب اختیار کرنا این تقاضائے شریعت ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور توقل کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے باندھو پھر توقل کرو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ محرم الحرام کے اس مہینے میں ان عامال کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے سور رحمان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ کے کاروبار میں برکت اور آپ کے گھروں میں فشحالی آ جائے محرم الحرام میں اس عمل کا دہرانہ اس لئے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہت بہت برکت مہینہ اور بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس لئے اس مہینے کو یوٹلائز کریں زیادہ سے زیادہ سور رحمان کی تلاوت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں آپ سمیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، ووٹس اپے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت اس ویڈیو سے مستفید ہو جائیں دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ